اسلام علیکم ناظرین سجاوال خان گرمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے کروبار کے اوپر کہ کروبار کیا ہے کروبار دراصل ایک فارسی زبان کا دو الفاظ ہیں گار کا مطلب ہے کام اور بار کا مطلب ہے اس کام سے ہم جو فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ فائدہ ٹائن بی کے مطابق انسان گار کے دور سے کروبار کرتا آ رہا ہے گار کے دور سے کروبار کیا تھا کہ لوگ جیسا کہ شکار کرتے ہیں تو کسی کے پاس شکار ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس اب گندم نہیں ہے تو جہاں پہ وہ جنہی علاقوں میں گندم ہے تو وہ جا کے وہاں پہ گوشت سیل کرتا اور وہاں سے گندم حاصل کرتا اسی طرح انسان بارٹر سسٹم کے اوپر کروبار کرتا ہے بارٹر سسٹم اب آپ کے پاس پیاز ہے اور آپ کو ٹاماٹر چاہیے تو آپ پیاز دیں گے اور ٹاماٹر لیں گے یہ تجارت ہو جائے گی اور ایک کروبار بن جائے گا اسی طریقے سے ریال اسٹیٹ آج کے دور کا جدید کروبار ہے ریال اسٹیٹ کا تعلق سٹاک اسچینج سونا اور سیونگ سرٹیفیکیشن اور ملک کی معاشی پالیسی کے اوپر ہوتا ہے جو سٹیٹ بینک حکومتی ہدایت کے اوپر بناتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو معاشی صورتحال ہے اس ٹائم خراب چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لگتار ایسا ہی رہے گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس نے تبدیل ہونا ہے اور بہت جلد تبدیل ہونا ہے یہ وقت جو ہے اس وقت خریداری کا ٹائم ہے اس ٹائم جب آپ خریداری کریں گے تو پیسہ سرکولیٹ ہوگا جب پیسہ سرکولیٹ ہوگا تو ملکی معیشیت میں فیدہ پہنچے گا اب گر ملک کی معیشیت کو فیدہ پہنچے گا تو آپ کو بھی فیدہ پہنچے گا اور غریب عوام کو بھی فیدہ پہنچے گا تو کینڈلی اس ٹائم کے اوپر آپ خریداری کر لیں اور اپنے پیسے کو سرکولیٹ کریں اور اپنے پیسے کو ڈی ویلی ہونے سے بچائیں اس وقت خریداری کا ٹائم ہے آپ آئیں آپ کے پاس جو سیمنگ ہے یا جیسا کہ میں نے بارٹر سسٹم بتایا ہے آپ کو آپ بارٹر سسٹم سے آپ ایک جگہ سے پرابٹی کو سیل کر کے آپ دوسری جگہ پہ پر پرچیس کریں جہاں پر آپ ایک چیز خریدتے ہیں اسی وقت آپ ایک چیز سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیز سیل کر رہتے ہیں جیسا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کیش کے اندر ایک پرابٹی خرید رہے ہیں تو کیش بھی تو آپ نے خریدا ہوا ہے کیش کیسے آیا ہوا ہے آپ کے پاس آپ نے کام کیا ہوا ہے اس کام کے نتیجے میں آپ کو کیش آیا ہوا ہے پیسے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس آپ پیسے دے کہ ایک پرابٹی خرید رہے ہیں ایک پرابٹی کے بدلے آپ ایک پرابٹی خرید رہے ہیں تو یہ بھی ایک کروبار ہے آج آئیں آج خریداری کا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر آپ خریداری کریں تو انشاءاللہ بہت جل جب حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کا کروبار آپ کا جو پیسہ انیسٹ ہو ہوا ہے وہ ایک اچھا منافع فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے اور آپ کے مستقبل کے لئے اسی پیغام کے ساتھ سجا ورخان کو دیجئے اجازت اللہ نگرپان